جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بول نیوز ہیڈکوارٹس کے ساتھ میں ہوں حمزالی عباسی میری آج جو بات ہے وہ آپ پلیز ایک پاکستانی کے طور پر سنیں مجھے پتہ ہے کہ جو میرے مسلم لیگ نون کو جو سپورٹ کرتے ہیں میرے پاکستانی بھائی بہن وہ یہ جانتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جی میشہ انٹی کا من بات کرتا ہوں میں تو کئی تو یہ بھی کہتے ہیں میں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کا بندہ ہے میں ساری باتیں جانتا ہوں پھر بھی آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں وہ ریکویسٹ یہ ہے کہ جھوٹ اور سچ یہ قرآن میں آتا ہے کہ جھوٹ اور سچ کبھی ایکول نہیں ہو سکتے جھوٹ کی جہاں پہ بات ہے جی آئی ٹی کی رپورٹ کو آپ سائٹ پہ کر دیں سپریم کورٹ کی باتوں کو بھی آپ سائٹ پہ کر دیں ان کا ڈیسیزن جب آئے گا دیکھی جائے گی لیکن اگر آپ جھوٹ کی بات کریں تو اس میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں رہتی کہ شریف خاندان جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا گیا مریم نواز کی سٹیٹمنٹ ہماری کوئی بار پروپٹی نہیں ہے میرے خاندان کی میرے بھائیوں کی بار کوئی پروپٹی نکال لائے تو میں معافی مانگوں گی اسے لے کر بعد میں ہاں جی ہیں پروپٹیز لیکن میں اس کی اونر نہیں ہوں ٹرسٹیم بعد میں پتہ لگا اونر ہیں اس کو بھی جسٹیفائی کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں سازش ہے حسن نواز کا نائنٹیز کا انٹرویو کہ امیجن اپارٹمنٹ سے رہتا ہوں ہمانے اونر نہیں کرتے میں کرائے پہ رہتا ہوں سے لے کر حسین نواز کا الحمدللہ یہ اپارٹمنٹس ہمارے نواز شریف صاحب نے جو پارلمنٹ میں کا جو قوم سے خطاب میں کا اس کے بعد پر قطری کی انٹری مار دے گئی بیچ میں یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے کوئی بھی انسان جس کو اللہ نے تھوڑی سی بھی عقل دیا ہے اور شعور دیا ہے کیونکہ اللہ نے انسان کے اندر رکھا ایسے اور غلط کا جو شعور ہے اس کو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے اگر وہ واقعی سچے دل سے دیکھے تو کوئی اس کو دکت نہیں ہوگی یہ دیکھنے میں کہ یہ جھوٹ بولا گیا اور بہت بڑا جھوٹ بولا گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں آپ مسلم لی قنون کو بے شک سپورٹ کریں آپ اس کو اپنی پارٹی رکھیں آپ اس کے لئے کیمپین کریں ہو سکتا آپ کو پالسیز پسند ہو آپ بڑے خوش ہوں جو لاہور میں میٹرو بنی ہے ہو سکتا آپ اس بات تو بڑے خوش ہوں جو آرنج ٹرین بن رہی ہے ہو سکتا آپ کسی اور پالسی سے بہت خوش ہوں آپ سمجھتے ہو کہ اچھا بھی مسلم لیگ نون کی پرفارمنس جو ہے بڑی اچھی رہی ہے میں اس سے خوش ہوں ٹھیک آپ سپورٹ کریں سو دفعہ اس جماعت کو سپورٹ کریں لیکن ابھی بھی اگر آپ شریف فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں یہ سب جانتے ہوئے جو کہ پیناما لیکس میں ہوا ان کے اپنے جھوٹے بیانات جی آئی ٹی کی رپورٹ سپریم کورٹ کی ابزرویشن ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی جب سچ اور جھوٹ آپ کے سامنے بلکل کلیر کر دیا گیا اس کے بعد بھی اگر آپ اس خاندان کو سپورٹ کرتے ہیں تو پھر یا آپ بے وکوف ہیں یا پھر آپ محض اپنی آنا کی وجہ سے ان کو سپورٹ کریں کہ کیوں کہ میں سپورٹ کرتا تھا اتنے عرصے سے یا کرتی تھی اور میں غلط کیسے ہو سکتا ہوں تو وہ پولٹیکل کمپیٹیو نیس کے اندر آ کے پولٹیکل کمپیٹیشن کے لیے محض شریف خاندان کو سپورٹ اگر آپ کریں گے جانتے ہوئے کہ سچ اور جھوٹ کیا ہے تو پھر یاد رکھئے کہ آخرت میں بھی جواب دائی ہونی ہے اور اگر آپ یہ بھی بلیو کرنے کے لیے تیار ہیں اور یہ میں جمہوریت ہے پاکستان میں بلکل سب کو حق ہے کہ اپنی مرضی کی سیاسی جماعتوں کو سپورٹ کریں آپ سو دفعہ کریں مسلم لیگنون کو سپورٹ لیکن اگر آپ یہ ماننے کے لیے تیار ہیں کسی بھی طرح سے کہ مایکروسافٹ یونائٹڈ عرب ایمرٹس متحدہ عرب امرات بریٹش لینڈ ریکارڈ ڈپارٹمنٹ میڈلیسٹ کے تمام بینکس عمران خان صاحب کے کہنے پہ جائی ٹی اور سپریم کورڈ بھی عمران خان صاحب کے کہنے پہ اور فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ صرف شریف فیملی کے خلاف سازش کر رہی ہے اگر آپ یہ ماننے کے لیے تیار ہیں تو پھر آپ کا بھی اور پاکستان کا بھی اللہ حافظ اس لیے ڈیفرنس خدا کا واسطہ ہے سمجھئے لیگی رہی ہے مسلم لیگنون کو سپورٹ کیجئے لیکن جب آپ کو پتہ لگ گیا خاندان جھوٹ بول رہا ہے تو خدا کا واسطہ اس کو جسٹیفائی مت کیجئے مسلم لیگنون کے اندر ہی رہتے ہوئے آپ پوچھئے کہ یار یہ آپ جھوٹ بولتا ہے پکڑے گئے ہیں دوسری بات یہ یہ جو ایک تاثر پھیلایا جا رہا ہے کہ پینما کی وجہ سے آپ سٹیٹس کو کچھ چھیڑے ہیں ملک کی پروگریس رکے گی سٹاک ایکسچینج مندی کا شکار اس ورہ سے نہیں ہو رہا مندی کا شکار اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ قانونی راستے کے اندر نواز شریف صاحب رکاوٹ بنے رہے ہیں وہ شخص ہی کہتا ہے کہ میں استیفہ نہیں دوں گا میں پکڑا گیا ہوں اس شخص نے تصادم کا راستہ اختیار کرنے کی جو بازگشت پھیل رہی ہے کہ کوٹ کی ایک جی آئی ٹی کی رپورٹ آئی اور اس کو ماننے سے انکار کر کے آپ تصادم کے رستے پہ جا رہے ہیں اس وجہ سے خدشات بڑھ رہے ہیں اس کا قانونی پروسس سے کوئی تعلق نہیں تو اگر آپ ایک واقعی حقیقی طور پر مسلم لیگ نون کے سپورٹر ہیں اگر آپ خوش ہیں ان کی کسی پولیسی سے ان کے کسی پروجیکٹ سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جماعت جو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر اچھے فیصلے کر رہی ہے بلکہ سمجھا آپ کا جمہوری حق ہے لیکن اگر آپ حقیقی طور پر یہ سمجھتے ہیں آج آپ کو مطالبہ یہ کرنا چاہیے کہ نواز شریف اور ان کے خاندان کو سٹیپ آسائیڈ کر دینا چاہیے آپ ایک نیا لیڈر الیکٹ کریں اس کو وزیراعظم بنائیں اپنی پارٹی کا ٹینئور پورا کریں اور پھر اسی کو سپورٹ کریں اس میں کسی کو کوئی شک نہیں اس لیے کوئی سازش نہیں کر رہا نون لیگ کے خلاف کوئی سازش نہیں کر رہا حکومتی خاندان کے خلاف یہ پکڑے گئے ہیں چوری کرتے ہیں اور اس میں اب کوئی شک کی گنجائش جو ہے ام سوری تو اسے باقی نہیں رہ گئی بے شک آپ جمہوری کہے کہ مجھے کیا رائٹ ہے یہ اس طرح یہاں بیٹھ کے یہ ججمنٹ دینے کا مجھے رائٹ اس لیے ہے کہ اللہ نے شعور دیا اس شعور کو پہچانی ہے اور آخری بات یہ بھی ڈیبیٹ چھڑی جا رہی ہے پاکستان میں کہ اکاؤنٹیبلیٹی صرف نواز شریف کی کیوں فوج کی کون کرے گا بیروکرسی کی کون کرے گا یہ بھی ایک ڈیبیٹ چھڑی جا رہی ہے تاثر دینے کے لیے کہ صرف نواز شریف کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اللہ کے بندور جن اداروں نے اکاؤنٹیبلیٹی کرنی ہے فوج کی بیروکرسی کی سیاست دانوں کی وہ ادارے کس نے بنانے پارلیمنٹ نے بنانے پارلیمنٹ کے اوپر کون ہوتا ہے وزیراعظم ہوتا ہے تو جب آپ کا ٹاپ ہی کرپٹ ہے جب آپ کا ٹاپ خراب ہے تو آپ کیسے ایکسپیک کر سکتے ہیں کہ وہ اس طرح کے ادارے بنیں گے جو ساروں کا کروس دا بورڈ اعتصاب کریں گے یہ ممکن نہیں ہے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ساروں کا کروس دا بورڈ اعتصاب ہو تو سب سے پہلے آپ کو جو ٹاپ ہے سیاسی طور پر اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا ٹاپ ٹھیک کریں گے پارلیمنٹ ٹھیک کریں گے پارلیمنٹ وہ تمام ادارے بنائے گی جو ساروں کا اعتصاب کریں گے اعتصاب آپ نے اور میں نے نہیں کرنا اعتصاب اداروں نے کرنا ہے اور ادارے کون بناتا ہے ادارے وہ لوگ بناتے ہیں جو طاقت کی سب سے اوپر سیاسی طاقت کی سیڑھی کے گھر بیٹھے ہیں سیاستدان اور پارلیمنٹ اگر سیدھا ہو جائے بلیو می بیروکرسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کوئی چیز میٹر نہیں کرتی صرف اگر پارلیمنٹ اور سیاستدان سیدھا ہو جاتا ہے